موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو نیو ولوگ ویلکم ٹو آنیدر ڈے تو ہمارے سامنے ہے جی عویرہ عویرہ سب کو سلام کر دیجئے السلام ویلکم السلام آج کہاں جا رہی ہیں بھئی تیاش ہے یاروینی ہے اچھا بھئی ماشاءاللہ افتاری کرنے اچھا جی کھانا بھی کھائیں گی تو جی بتا رہی ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں آؤٹسائیڈ روزہ افتار کرنے کے لیے اور مجھے آ رہی ہے ابھی آزان کی آواز تو آزان کے بعد ملتے ہیں ہم واپس آ گئے ہیں آزان ہو گئی ہے ختم تو رمضان مبارک ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے تو رمضان کی یہ والی افتاری آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں باہر عبیرہ نے آپ کو ساری انفرمیشن دے دی ہے باہر ہے بھائیہ جو ہیں وہ دادوں کے روم میں بھائیہ کو بھی بلاتے ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں تو میں ہو جاتی ہوں فٹا فٹ سے ریڈی ہو اور پھر دیکھتے ہیں کس لوکیشن پہ جا رہے ہیں اور آرڈر کیا کرتے ہیں ہم لوگ سب دکھائیں گے یہاں ریڈی ہو کے آگئے ہیں ارتضہ بھی عبیرہ فوراں بھاگی بھاگی جا کے ارتضہ کو بلا کے آئیں جی بھائی ارتضہ سب کو سلام کر لیجئے السلام علیکم تو سب سے جو ہے وہ پوچھیں بھائی کے ویلوگ میں جو ہے وہ آپ لوگ کو مزہ آ رہا ہے رمضان کے اور سب کے روزے کتنے کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے اچھے گزر رہے ہیں آپ کے کیسے گزر رہے ہیں بتائیں چھٹیاں ہو گئی ہیں سکول کی سیری میں اٹھ رہے ہیں افتار میں مزہ آ رہے ہیں یس مجھے بہت اچھا لگا ہے مجھے بہت مزہ آ رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں بس آج ایکسائٹڈ ہے بھائی آج تو اس تاری باہر کی ہے یس میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں اور آپ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہی رہے ہیں ویلوگ کو ہمارے کنٹینیو کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر ہم لوگ لوکیشن پر بہنچ کے جی کیا ڈیسائٹ کر لیا آپ نے میں نےو ڈیسائٹ ہو گیا ابھیرا ابھیرا look at me یہ اور یہ اور یہ اور یہ وہ دے رہے ہیں تو جی ہم لوگ ٹائم سے پہنچ گئے تھے افتار میں تقریباً صرف ٹین منٹس ہی باقی تھے تو جلدی جلدی جو افتاری ہم اپنے پاس سے لے کے گئے تھے کافی کچھ وہاں سے بھی ان لوگ نے صرف کیا الحمدلللہ اور تھوڑا بہت ڈرنگز جو کہ ہم آئے پاس موجود تھیں اور ہم کچھ سامان جو ہے وہ گھر سے لے کے گئے تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ آرڈر لیٹ ہونے کی صورت میں ہم وہ چیزوں کو مینج کر سکے اور جو ہے ٹائم پہ اپنا آرڈر پلیس کر سکے تو جی آرڈر پلیس کر دیا تھا اور یہاں ٹائم لی جو ہے وہ ہمارا ڈینر سرف کر دیا گیا ہے اور اسی دوران سب نے نماز ادھا کر لی تھی اور بڑا ہی جو ہے نا سکون کا محول تھا اور سب نے جو ہے نا وہ مل بات کے ایک ساتھ جو ہے نا وہ ڈینر کو انجوائی کیا یمی ہے کھانا یمی ہے کھانا یمی ہے کھانا ہم جو ہے پھر ڈینر سے فری ہو گئے تھے اور پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے گھر پہ اور گھر جا کے دکھاتے ہیں کہ ہماری کیا مصروف یہ آت رہی ہے ہم نے جی کوٹ کر کے رکھے ہیں پیری بائٹس چکن کی فیلنگ جس میں آپ لوگوں کو نظر آرہی ہے چکن اور چیز کی فیلنگ ہے تو یہ بڑی والی جو ہے وہ ہڈی مرچ ہے جن کو ہم نے فیل کیا ہے اور کون فلور کی کوٹنگ کے ساتھ سلال فریزر میں ڈال دیتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے جو ہے وہ گھر آکے ریڈی کر لی تھی کیونکہ فیلنگ ہم ریڈی کر کے دیا تھے اور ڈینر وغیرہ سے بھی فری تھے تو فری ٹائم میں ہم نے سوچا کہ ان کو فیل کر لیں یہ کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں جو کہ اب ہم ان کو دے بائی دے فرائے کرتے رہیں گے یہ ہے جی چیز کون جو کہ چکن اور چیز کی فیلنگ کے ساتھ میں نے ریڈی کی ہے اور جی کتنی یمی جہنہ وہ یہ لگ رہی ہے فرائے ہونے سے پہلے ہی ان کا بڑا سبسورت سا کلر جائنا وہ نکھل کے آئے ہیں کرمز کی کوٹنگ کے ساتھ یہ ہم نے کونس ریڈی کی ہے کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے اور ڈیلی ویسس پہ سب کچھ ایک ساتھ فرائے کر لو جو بھی ہم نے ہوم میٹ بنا کے رکھا ہے تو پھر وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے کیونکہ افتار کے ٹائم اگر اتنا ہیوی کھالو تو پھر ڈینر نہیں ہوتا یا سہری نہیں ہوتی تو بس دیمیٹر سائی جائنا وہ فرائے چیزیں جائنا وہ ہوتی ہیں فروٹ ہو گیا شربت ہو گیا تو یہ دیکھیں چیز کون کا جائنا میں آپ لوگ کو دکھا دیوں کہ شیف کتنا پروپر جائنا وہ یہ دیکھیں کتنا اچھا پروپر شیف بلکل آئی تھوڑا سا یہاں سے میں نے اس کو پریس کر کے ایسے تاکہ جائنا یہ گول ہو جائے یہ پوری گول ہے آپ لوگ کو پہلے ہی ویڈیو میں نظر آرہی ہیں نہیں اور یہ بہت جائنا وہ زبردست لگ رہی ہے اس کو بھی ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا فریجر میں تاکہ کرمز اچھے طریقے سے ایک کے اوپر سیٹ ہو جائیں کیونکہ ایک کی کوٹنگ کرنے کے بات ہی کرمز کی کوٹنگ ہوئی ہے کیا چاہیے آپ کو چاہیے ابھی میں بنا لوں نا پھر دیتیوں ٹھیک ہے نیچ بات دستہ خان پر سیٹ کر بلیک والے وہ والے چلے لے لیں تو بھئیہ سے نکلوا لے دی نا چھا میں سمجھے آپ یہاں مانگ رہے ہیں جائے لے لیں بھئیہ سے لے لیں سمانی تو جی نیکس جے ہو گیا تھا اور یہاں عبیرہ مجھ سے کر رہی تھی کچھ مزے مزے کی باتیں انہیں کچھ چاہیے تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اور دین فائنلی مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کیا مانگ رہی ہیں تو میں نے انہوں نے بھئیہ کے پاس بھیجا کہ جا کے بھئیہ سے لے لیجئے تو یہاں میں کر رہی تھی تیاری یہاں پہ میں ٹری سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں بھیجنی تھی افتاری جی اور ارتضاء کو میں نے ریڈی کر کے اندر بٹھایا ہے کہ جب میں آپ کو آواز دوں تو آپ آئیے گا اور پھر افتاری جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے آئیے گا یہاں جو ہے وہ ہم نے دائی بڑے اور چینے وغیرہ سب ریڈی کر دی ہیں یہاں گرم گرم کٹلس جو ہے وہ فرائے ہو کے نکل رہے ہیں سب کچھ ہوم میڈ ہی ہم نے افتاری میں بھیجا کیونکہ باہر سے مگوا کے چیزیں رکھنا اور افتاری کو سینڈ کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا تو ہوم میڈ چیزیں جو ہوں اور انہی کو جو ہے وہ لیٹر میں سیٹ کیا جائے اور افتاری کے طور پر بھیجا جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں جو ہے وہ بس سپیڈ میں کام ہو رہا تھا کیونکہ پھر ہمیں اپنی بھی تیاری دیکھنی تھی گرم گرم پاکوڑے بس لاسٹ کی فرائنگ رہ گئی تھی کیونکہ سارے ہی فرائنگ آئٹم جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ گرم گرم سرف کر لیے جائیں تو یہ دیکھیں جی افتاری کی ٹری ریڈی ہو گئی ہے نیت کرتی ہوں آپ لوگ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو فوری سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے کا اجازت فی امان اللہ